یہ ہوئی نا بات اب آئے گا مزا ہر طرف انٹرٹینمنٹ ہی انٹرٹینمنٹ ہوگا WCL 2014 میں فائنل میں پہنچ چکی ہیں پاکستان vs انڈیا کے ٹیم میں اگر پاکستان اور انڈیا کے ٹیم میں فائنل میں پہنچی ہیں تو فینس کے ساتھ ساتھ براڈکاسٹرز کے بھی موجے لگیں گی کیونکہ جب انڈیا اور پاکستان کا بیچ ہو تو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ پیسن ہی پیسن ہوگا بابو بیہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا یار لیکن پاکستان اور ایڈیا دونوں ٹیمز نے اپنے اپنے سمی فائنل جیت لیا ہے اور فائنل میں پہنچ چکی ہیں دونوں میٹس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ذرا ذرا سبسکرائب والا میٹر جو ترس کو دیکھ لیں سبسکرائب کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بہت مزا آنے والا ہے اینڈ تک دیکھئے گا پاکستانی چیمپینز نے تو سٹارٹ سے فینس کو بڑا دشکہ دے ریا تھا لٹریلی دس رنس پر تین آٹ ہو چکے تھے شیم ملک شرجیل خان زیرو پر اور شیم مقصود ایک رنس بنا کر پاویلین واپس لوٹ چکے تھے پھر آیا میرا دوست میرا کپتان یونس خان یار کیا ایک خوبصورت اننکس کے لئے اس بندے نے آیا ہے ٹیم کو سٹیبل کیا ہے رنس بنائے ہیں اور واپس چلا گیا ہے یہ ہوتی ہے کپٹین سی یہ ہوتی ہے اننکس میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی اس بندے کو ٹیم میں واپس بھولا لو ٹیم میں رکھ لو اس کی جگہ بنا لو اگر ایسے پلیئر ٹیم میں نہیں لاسکتے کیونکہ یہ بندہ بھی بہت فیٹ ہے بہت سارے پلیئر سے اگر ایسے پلیئر آپ اس کو ٹیم میں نہیں لے سکتے تو ایسے کوچ ہی لے ہو یار کیونکہ ایسی سی کے رونز کی مطابق بھی سمسیٹویچنز میں کوچ جو ہوتا ہے وہ ٹیم میں کھیل سکتا ہے وہ وہاں پر یہ بیڈر آڈر بھی سمبال لے گا اور پھر کوچھ ہی تو چلتی رہے گی ساتھ ساتھ کوچھ ہی بھی ہوتی رہے گی کامران اکمل نے بہت چینکس کھیلی تھرٹی ون بال پر فورٹی سکس رنس بنائے سیل پر سینکس کھیل کے گئے اور سینکس کے ساتھ اس نے اپنے ایک قدر کو پیغام بھی بھیجتی ہے کہ بھائی ضرور کے وقت بھی ایسے کھیلتے ہوتے ہیں بارہ حضرت شبیر ہم آج کی ویڈیو میں باز نہیں کرنے والے اور اینڈ پر آ کر چبھیل تنویل اور آمیر آمین نے بہت خوبصورت ہیٹن کی آمیر آمین نے ایکسٹر آڈی ایٹی کی ہے اس نے بہت چیلیس سنس بنا کے دیئے ہیں اور یوں پاکستان کر کے آکے پاکستان نے ورنہ اتنی زیادہ اکرا پرفارمس ڈاپ آڈر کے بعد ہم نے ایک سو پینٹی سک چالیس میں بھو گیا گری ہو چکے تھے میٹرلی کے پاس اتنی ہی مندے ہیں باولنگ کی بات کریں تو ویسٹر ڈیس کی خلاف بہت اچھا سٹارڈ لیا باولنگ میں پاکستان نے پہلا آور میٹر نکال دوسرے میں ایک رنڈ آئے اس کے بعد شاہد اگل میٹر نکلا بہت اچھی باولنگ ہوئی تھی لیکن پھر آہستہ 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 جب بات چلی تو شاہد افریدی صاحب کو جو مارے آر آنڈر ہیں ان کو دو بھر میں کچھ آزیس رنڈ لگ گئے پھر لگا کہ بھئی اب تو معاملہ خراب ہوتا ہوا نظر آرہا ہے بارہ مالچ پر یعنی آخری دو بھر میں پچاس رنڈ چاہیے تھے انویسٹر ڈیس کو جیتنے کے لیے شوئے مالک صاحب کو تین بولوں پر تین لگا تھا مالک صاحب کو شکے دیکھ کے لگا کہ پروگرام تو بڑ چکا ہے سوک سے خراب ہو گئی ہے اگلی بول پر وہ جس نے چکے مارے تو باؤٹ ہو گیا تھوڑا سو ہوسنا ہوا کہا جی کرتے تھا کہ پاکستان کوئی بیس رن سے مائچ جیت کے فائنل میں پہنچ چکے ہیں بات کر لیتے ہیں انڈیا کی سمی فائنل کی لیکن آپ نے ہمیں تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں رچلی سے انڈیا ورسیس آسٹریلیا کا سمی فائنل کیا مائچ ہوئے ہیں مزہ آگے دو سمی فائنل دیکھ کے یورائی سنگھ آسٹریلیا گلر نے ہاتھیں ساتھ ہی ان کے ٹھوکائی شروع کر دیں ٹھیک ٹھاگر دلائے کی انڈیا نے آسٹریلیا کو مار مار گروپ کا برتا بنا دیا اتنی خطرنا قسم کی پاوریٹنگ کیا ہے فیفٹین نائلنز بنا کے گئے ہیں کہ ورائی سنگھ یہ آؤٹ ہوئے ہیں تو پتھان بلندرز نے چارج سنبھال لی اور انڈیا چارج دو کر دی ہے دونوں بھائیوں نے فیفٹین کی ہے ایک دوسرے کو گلے لگائے ہیں ہم آتے چونتے رہے ہیں پچھلے میں اس کی گربہ گربی ہوگی تھی تھے لیکن وہ بھی جیتے ہیں تو کوالیفائی کر گئے تھے اور یہاں پہ بھی انڈیا نے فیفٹی بنایا ہے چار چھٹکی کے گورن مارتے رہے ہیں اور اسٹیلیس میں چار احران ہو گئے تھے کہ ان لوگوں کو کوکا گیا ہے یہ تو کوالیفائی بڑی مشکل سے کرتے ہوتے ہیں اور آج ہمیں ایسے تو ہو رہے ہیں جیسے بتا نہیں کوئی منجاب میں کہتے ہیں آرامدہ مہار ہوتا ہے یہ ایس لوگ کی ہے بہت اچھا بٹھان پروز نے پاٹیسپیٹ کی ہے 250 بلس سکور کر دیا اپنے ٹیم کو اور جیترے میں بڑا ہمکتا عادہ کی ہے اس طرح یہ دونوں ٹیمز پاکستان اور انڈیا دونوں اسٹین ٹیمز جو ہیں ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز دوزار چوپس کے فائلل میں پہنچ چکی ہیں اب دونوں ٹیمز اب فائلل میں ٹکرائیں گے اور ایز یوزر بچھلے میچ میں جو یہاں اپنے ٹیمز میں وہاں پر گرانڈ پلٹ ہو گئے تھے تریزیزار کی پیسٹی پوری ہو گئی تھی اب تو پھر فائلل میچ ہے کب تو ہو سکتا ہے کہ وہ باہر کرسیاں لگانی پڑ جائیں یہ والے سینز ہو رہے ہیں اور یقین کریں کہ بہت 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 آنے والے فائلل میں تونوں ٹیمز اب جو آپ فارم میں نظر آ رہی ہیں انڈیا ٹیم بھی آپ فارم میں واپس آ چکی ہے لگا تھا تو میں جیتنوں نے پہلے پائی میں کیا اور سمی فائل میں آسٹریلیا کو اوراں بھی دی گیا ہے اچھی اچھی گیم کے بعد تو امید کرتے ہیں کہ ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا ایٹ ڈی اینڈ اپنے میسیج کے ساتھ اپنے برکان کے ساتھ اس ویڈیو پا عشت تعم کرتے ہیں اپنے دو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدہ آپ سے مناکات ہوگی اپنا خیار رکھے گا اللہ پیس